بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک حدیث کا ایک پارٹ آپ کے سامنے آج رکھوں گا یہ بہت ہی زبردست حدیث ہیں اگر ہم صرف ایک پارٹ پوری حدیث کے اوپر ہم عمل کریں اور ہمیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم صرف اس آدھے پارٹ کو بھی دیکھیں تو اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیں تو ہماری زندگییں بہت بدل سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے مطلب چیزوں کو آسان کریں اور مشکل نہ کریں اب سبحان اللہ انسان جو ہے سوچے صرف اتنی چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ چیزوں کو آسان کریں مشکل نہ کریں اب اپنی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ان کے لیے چیزوں کو آسان کر رہے ہیں یا مشکل کر رہے ہیں اگر آپ والد ہیں تو اپنی اولاد کے لیے چیزوں کو آسان کریں مشکل نہ کریں ان کے لیے اگر آپ اولاد ہیں تو اپنے والدین کے لیے چیزوں کو آسان کریں اگر آپ میاں ہیں کسی کی ہسپن ہے تو آپ اپنی بیوی کے لیے چیزوں کو آسان کریں اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے مرد کے لیے چیزوں کو آسان کریں اور اسی طرح اگر آپ کسی کمپنی کے اندر مدیر ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے جماعت تحت جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کریں اور اگر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں تو کمپنی کے لیے چیزوں کو آسان کریں اگر آپ امیر ہیں تو غریبوں کے لیے چیزوں کو آسان کریں اگر آپ تندرست ہیں تو جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آسان کر رہے چیزوں کو اگر آپ دائی ہیں دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں تو دین کو قرآن و حدیث سے بڑے آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے جس کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے آپ اس کے لیے چیزوں کو آسان کرتے ہیں اور یقین مانیں کہ اگر آپ ایک تھوڑا سے ایکسٹرا مائل جا کر لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کریں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی چیزوں کو آسان کر دیں گے کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بہت ہی بڑی مشکل کے اندر پھسے ہوں گے لیکن کیونکہ آپ کی یہ عادت ہوگی کہ آپ نے لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے بھی چیزوں کو آسان کرے گا اور کبھی بھی لوگوں کے لیے مشکل نہ سوچیں اب ہمارا رویہ تھوڑا سا اس طرح ہو گیا کہ آپ اپنی تھوڑی سی کمفرٹ کے لیے لوگوں کو مشکل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو ایسے بالکل نہ کریں اگر آپ واقعے میں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے چیزوں کو آسان کریں تو آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کرنے لگ جائے اس طرح کی چیزیں ڈونڈیں اس طرح کے معاملات دیکھیں اس طرح کے ذریعے دیکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ